الیف لامیم حامیم یہ حروف مقتعات ہیں اور اس کو اب قرآن کریم کو دیکھنا کار سواب ہے تو اس طرح یہ ان کو بھی اگر ہم تعظیم کی نیت سے دیکھیں گے لوگیں قرآنی کو تو انشاءاللہ سواب کے اقدار ہوں گے اور ان کو اگر کوئی رکھتا ہے تعظیم کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ اس کو ٹچ کرنا بے وضو یہ تو جائز نہیں رہ گا نہیں آیت قرآنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں قرآن کریم کے حصے ہیں اس دن ان کو بے وضو ٹچ نہ کیا جائے با وضو اس کو ٹچ کریں رکھنا اور کار سواب ہے اس کو دیکھنا چومنا جبکہ وضو ہو تعظیم کی نیت سے چومیں گے تب بھی سواب ملے گا اس کے معنی جو ہے یہ معنی اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے حروف مقتعات کے معنی یہ ہر ایک کو پتا نہیں ہوتے جیسے کہ یاسین یہ بھی حروف مقتعات میں سے توہا یہ بھی حروف مقتعات میں سے تو ہمارے نام رکھتے ہیں لوگ یاسین توہا آل عزت رحمت اللہ نے فرمایا کہ جیسے یاسین اب یاسین یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اس سے بکارا گیا اللہ پاک نے یاسین اب اس کے معنی تو پتا نہیں کہ ہیں کیا پہن ممکن ہے کہ اس کے معنی سرکار کے لئے مخصوص ہوں اور کسی کے لئے نہ ہوں مثال کے طور پر میری جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاسین کے معنی یہ وہ آخری نبی بالفرض یہ تو سرکار کے لئے خاص ہے اور کوئی نہیں بن سکتا اچھا یا اس کے معنی اور رسول یاسین کے معنی تب بھی دوسرے کے یہ معنی رسول نہیں بول سکتے دوسروں کو رسول کی مثال تو آلہ حضرت نے دی بھی ہے پھر یہ بھی فرما ہے کہ جیسے محمد یاسین کر دیا محمد رسول یہ بھی دوسرے کے لئے عوام کے لئے یعنی کسی کے لئے بھی بول نہیں سکتے اس لئے مطلب اس نام یہ نام اس طرح یعنی مجرد صرف یاسین نام ذرہ تاہہ رکھنا آلہ حضرت نے منع کیا اس طرح مطلب ہم لوگ تو یہ ناموں میں کوشش کرتے ہیں کہ جس کا یاسین نام ہوتا اس کو غلام یاسین بولتا ہوں بھی تو غلام یاسین غلام تاہہ غلام ہونے میں تو شرف ہے سعادت ہے جن کے نام یاسین ماں باپ نے رکھے کوئی بات نہیں اب رکھ دیئے اب غلام یاسین ہو جائیں غلام لکھا کریں بولا کریں غلام تاہہ بولا کریں تو یہ مناسب ہے مناسب ہے موسیقی